کیا حکومت چیئرمن سینٹ کی تبدیلی کو روک پائے گی؟ اپوزیشن نے اسے نمبر گیم کہہ دیا جبکہ حکومت ہی ارکان نے کہا ہے کہ پہلے کی طرح اس بار بھی جیت حکومت کی ہوگی مزید کیا کہا جانتے ہیں مہوش قم ماس کی اس رپورٹ میں کیا حکومت چیئرمن سینٹ کی تبدیلی کو روک پائے گی یا نہیں؟ اس حوال اس سے ارکان پارلیمنٹ کیا کہتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں ان سے اگر اسی طرح سینٹ نے اپنی پارٹیوں سے بغاوت کی اور چیئرمن سینٹ کا ساتھ دیا تو مجھے مشکل نظر آ رہا ہے وہ آدمی جس نے ہمیشہ ہاؤس ٹریڈنگ کی مزمت کی ہے اب آیا چیئرمن سینٹ کو بچانے کیلئے وہ ہاؤس ٹریڈنگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اگر ہاؤس ٹریڈنگ نہیں ہوتی تو اپوزیشن کی سٹرنف پوری ہے چیئرمن سینٹ آسانی سے جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گے سینٹ میں جو جاتے ہیں وہ شاعر لوگ ہوتے ہیں تو ان کے اپنی بھی ذہن میں ایک بات ہوتی ہے وہ اپوزیشن میں بھی ہوں گے دونوں تین پارٹیوں میں ہوں گے جو ان کو اس ٹرائک کرے گا کہ ایک اچھ آدمی اس وقت سینٹ کو افا متفہیم سے چلا رہے تھے تو آخر اگر اس کو ہٹایا جائے تو حالات برائی کے طرف جائیں گے یا چائی کے طرف جائیں گے اب پوزیشن متحد ہو گئی تو ظاہر ہے جو ہے نمبر کی گیم اس میں تو ظاہر ہو رہا ہے کہ چینج ہونا پڑے گا اس کو بھاکی ہے دیکھیں کچھ لوٹا لوٹیاں ہو جائیں تو اس پہ تمہیں کمنٹ نہیں دے سکتا ہوں پہلے بھی جو الیکشن ہوئے تھے وہ بھی سب کے سامنے تھے تو لہذا انشاءاللہ اس بار بھی حکومت بر امید ہے اور انشاءاللہ واپس جو چیئرمن بیٹھے ہوئے انشاءاللہ چیئرمن سادق سنجرانی صاحبی ہوں گے چیئرمن سینٹ کی تبدیلی پر اپوزیشن راکین کا کہنا ہے کہ یہ سب نمبر کیم ہے اور اپوزیشن کے پاس سینٹرز کی تعداد زیادہ ہے اس لئے حکومت چیئرمن سینٹ کی تبدیلی نہیں روک سکتی جبکہ حکومت راکین نے کہا کہ پوزیشن میں خود درار آگئی ہے اس لئے چیئرمن سینٹ تبدیل نہیں ہو سکیں گے کیمرمین مون ناکب کے ساتھ میں وشک ماس جی نیوز اسلامباد